یہ فلم ایک ایسے جزیرے کی ہے جہاں کی ماں اپنے ہی بیٹوں کو تنگ کرتی ہیں اب اس فلم کی پوری کہانی کیا ہے وہ ہم اس میں جانیں گے فلم کے شروع میں ہم نکولا نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو سمندر کے پاس ہی ایک جزیرے پر رہتا ہے وہ سمندر میں تراکی کرتا ہے اور ایسے ہی ایک دن تراکی کرتے ہوئے اسے سمندر میں ایک ڈیڈ باڈی نظر آتی ہے اسے دیکھ کر نکولا بہت ڈر جاتا ہے اور باہر نکل کر ساری بات اپنی ماں لیمرے کو بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے سمندر میں ایک لڑکے کی لاش دیکھی جس کی کمر پر ایک سٹار فش چپکی ہوئی تھی لیکن لیمرے اسے نکولا کا وہم کہہ کر ٹال دیتی ہے پر نکولا کی ضد پر اس کی تسلی کے لیے لیمرے اس کی بتائی ہوئی جگہ پڑ جاتی ہے اور سمندر سے ایک سٹار فش لے کر آتی ہے اور وہ نکولا کو بلتی ہے کہ وہاں صرف سٹار فش تھی نہ کہ کوئی ڈیڈ باڈی اسی رات لیمرے اسوندر سے ایک ڈیڈ باڈی نکالتی ہے دراصل یہ وہی لاش تھی جس کے بارے میں نکولا نے بتایا تھا اور اس نے جھوٹ بول دیا تھا اب اس نے ایسا کیوں کیا یہ فلم کے آخر میں پتا چل جائے گا اگلے دن صبح لیمرے نکولا کو ایک دوا دیتی ہے جو وہ ہر روز اسے دیا کرتی تھی نکولا کے پوچھنے پر لیمرے اسے بتاتی ہے کہ وہ اندر سے کمزور اور بیمار ہے اس لیے وہ اسے یہ دوا دیتی ہے دوا لینے کے بعد نکولا تیرا کی کرنے چلا جاتا ہے جہاں اسے چوٹ لگ جاتی ہے تب سٹیلا نام کی نرس اسے پٹی کر دیتی ہے اور لیمرے اسے لنجھ دیتی ہے جو کہ دیکھنے میں بہت عجیب تھا وہ وام سے بنا ہوا تھا لیمرے ہر روز اسے یہی کھانا دیتی تھی اور صرف یہی کھانا روز کھانے سے نکولا تھک چکا تھا اب اگلے دن لیمرے نکولا کو ہسپتال لے کر چیک کروانے جاتی ہے جہاں اس کے کچھ ٹیسٹ ہونے ہوتے ہیں سٹیلا اس کا بلیڈ سیمپل لیتی ہے دوستو نکولا کو ڈراغ کرنا بہت پسند تھا وہ کچھ نہ کچھ ڈراغ کرتا رہتا تھا ایک دن سٹیلا کے ہاتھوں میں اس کی ڈرائنگ والی کتاب آ جاتی ہے جس کے اندر بنی ہوئی ڈرائنگ کو دیکھ کر سٹیلا بہت حیران ہوتی ہے کیونکہ اس میں کار، جراف، امارت اور کھرنوں کی تصویر تھی جو کہ اس جزیرے پر موجود ہی نہیں تھے تو نکولا نے یہ سب کہاں سے بنایا خیر اس راز کا فاشمی آخر میں ہی ہوگا ادھر سمندر میں ہم لیمرے اور کسبے کے باقی عورتوں کو دیکھتے ہیں جو کہ سمندری جانوروں کو کچھا ہی کھا رہی ہیں یہاں اسپتال میں نکولا کے پیٹ میں کچھ انفیکشن ہو جاتا ہے جس سے وہ بہوش ہو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں بچے کو دکھا جاتا ہے اب اگلے دن لیمرے نکولا کو سپتال دیکھ واپس لے آتی ہے اور اسے وہی دوا پلاتی ہے جو اسے ہر روز پینا پڑتا تھا لیکن اب نکولا کو اس کی ماں میں کچھ تو گڑبر لگنے لگتی ہے وہ رات کے وقت ہونے کا ڈراما کرتا ہے اور پھر رات میں جیسے ہی لیمرے گھر سے باہر جاتی ہے نکولا اس کا پیچھا کرتا ہے اس لیے وہ اپنے دوست ویکٹر کو بھی ساتھ لے جاتا ہے لیکن ویکٹر پیچھے راستے میں ہی ڈر کر بھاگ جاتا ہے نکولا نہیں بھاگتا اور آگے بھڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ قسمے کی ساری عورتیں وہاں پر موجود ہیں اور ان کی کمر میں عجیب سے سراغ بنے ہوئے ہیں اور وہ عورتیں کیچڑ میں لپٹی ہوئی ہیں اس بات سے تو سب کو پتا چل جاتا ہے کہ اس قسمے کی ساری عورتیں انسان نہیں تھی ادھر وہ عجیب سا نظارہ دیکھ کر نکولا اپنے گھر چلا جاتا ہے اور جب لیمرے گھر آتی ہے تو نکولا اسے قریب جا کر دیکھتا ہے لیمرے کی کمر پر عجیب سے سراغ ہوتے ہیں لیمرے کو پتا چل جاتا ہے کہ نکولا اسے پیچھے سے دیکھ رہا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتی اگلے دن وہ نکولا کو پھر سے سبتال لے جاتی ہے جہاں ڈاکٹر لیمرے کو بتاتے ہیں کہ نکولا کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب کہ انہیں کی ذات کی ایک جان نکولا کے اندر ہے یہ سن کر لیمرے بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ لوگ نکولا کو داخل کر لیتے ہیں جہاں قصبے کے دوسرے لڑکے بھی داخل تھے یہی ہم سٹیلا کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ تین نئے بچوں کو ایک جار میں ڈال رہی ہوتی ہے وہی پاس ہی نکولا کے دوست ویکٹر کی لاش پڑی تھی جس کا سا مطلب تھا کہ ویکٹر بھی اسی حالت میں تھا اور بدقسمتی سے اس کی موت ہو گئی اس کے بعد سٹیلا سیدھا نکیلا کے پاس جاتی ہے اور اسے ایک پینسل اور سکیچ والی کتاب لا کر دیتی ہے ان دونوں کی آپس میں اچھی دوستی ہو گئی تھی تب ہی وہاں پر ایک دوسری نرس آتی ہے اور سبھی بچوں کو چھوٹ بولتی ہے کہ ویکٹر ٹھیک ہو چکا ہے اور اس نے سب کے لیے ایک سیسل بیجا ہے اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد لیمرے وہاں پر آتی ہے اور نکولا کو وہی کیرو مالا کھانا دیتی ہے لیکن نکولا اس بار کھانے سے منع کر دیتا ہے جس سے ناراض ہو کر لیمرے اس کے ڈرائنگ والی کتاب واپس لے لیتی ہے تب نکولا اس سے کتاب چھینے کی کوشش کرتا ہے جس پر لیمرے اس سے کہتی ہے کہ تم اپنی ماں کی بات نہیں مان رہے جس پر نکولا کہتا ہے کہ تم میری ماں نہیں ہی اس کے اس غصے والے مزاج کو دیکھ کر اسے اپریشن تھیٹر میں لائے جاتا ہے جہاں اسے انجیکشن دے کر بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ خود کو وارڈ میں بندہ ہوا پاتا ہے سب ہی بچے اسے گھیر کر کھڑے تھے وہ نکولا کو کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کی ماں ان کی نہیں ہیں اور وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور انہیں بس پال رہے ہیں اور دوسری طرح سکتال کا پورا سٹاف ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد سٹیلا نگیلا کے پاس آتی ہے ایک فائل لے کر وہ فائل کھوڑ کر اس کو دکھاتی ہے جس میں بہت سی تصاویر ہوتی ہیں لڑکیوں کی جن کی کمر پر عجیب سے سراخ نشان ہوتے ہیں جس کے بعد سٹیلا اس کے سمندر کے پاس لے جاتی ہے اور وہی نشان اسے اپنی کمر پر دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد نگیلا کو سمندر کے اندر دبا دیتی ہے وہ سٹیلا پانی کے اندر بھی سانس لے پا رہی تھی لیکن نگیلا کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی وہ بیوش ہو جاتا ہے سٹیلا جلد ہی اسے باہر لے آتی ہے اس کا سانس بحال کرنے لگتی ہے اور اسے بعد میں ہسپتال لے جاتی ہے اور اسی راہ سوتے ہوئے نگیلا کو ایک برا خواب آتا ہے جس سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اسے وہاں ایک نرس نظر آتی ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک انجان کمرے میں پہن جاتا ہے اس کمرے میں ایک بڑا سا ٹینک نظر آتا ہے جس میں ایک لڑکا موجود تھا وہ ابھی اس رڑکے کو دیکھ ہی پا رہا اور اس کی سرجری کے لیے اسے ایک ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے جب نکیلا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے پیٹ سے چپکے ہوئے کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے جو کہ اسی بچے کے تھے جو بہت تیز سے بڑھ رہے تھے اب تھوڑی دیر بعد سٹیلا سے چپکے ہوئے نکیلا کے پاس آتی ہے اور اسے اس ٹینک سے نکال کر سمندر کے پاس لے جاتی ہے جہاں دونوں ہی پانی میں کود جاتی ہیں سٹیلا نکیلا کو سانس لے رہی ہوتی ہے اور اسی طرح وہ دونوں بہت دور نکل جاتے ہیں وہاں ایک کشتی موجود ہوتی دراصل یہ سارا انتظام سٹیلا نے پہلے ہی کیا ہوا تھا وہ اس کے لئے کشتی ہیں پانی چھوڑ کر خود اپنے جزیرے پر نکل جاتی ہے اس کے بعد جب رات کو نکیلا کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ خود کو ایک شہر کے نزدیک پاتا ہے اور فلم کا یہی پر آخر ہو جاتا ہے دوستو فلم تو ختم ہو چکی ہے لیکن آئے بات کرتے ہیں ان کی کچھ تھیوریز پر تاکہ آپ کو فلم کے ہر حصے کا اچھے سے سمجھ آ جائے پورے جزیرے پر عورتے اور چھوٹے بچے ہی تھے کوئی اور بڑا آدمی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جوان لڑکی تھی یہ سبھی بچے ان کے نہیں تھے وہ لوگ انہی شہروں سے بچے چرا کر لائے اس کا پتہ ہمیں فلم کے حصے میں چلتا ہے جس میں نکیلا جانوروں اور کار کی تصویر بنا رہا تھا جو کہ اس جزیرے پر موجود ہی نہیں تھے جس کا سا مطلب تھا کہ یہ صرف اس کی یادوں میں تھا جو کہ اس نے اگواہ ہونے سے پہلے دیکھا تھا دوسرا سب سے ضروری سوال ہسپتال کا عملہ جو ایسی ویڈیوز کیوں دیکھتا ہے اور ایسا اس لیے تھا کہ وہ بھی اسی طرح کی آپریشن کر کے ان لڑکوں کے ساتھ یہ کام کرتے تھے کیونکہ ان کریچز کو خود یہ کام کرنا نہیں آتا تھا جب ان سے کوئی غلطی بھی ہوتی تو لڑکے کی موت ہو جاتے جیسے وکٹر کی ساتھ ہوا تھا اب دوسرا سوال یہ کہ یہ لوگ صرف لڑکوں کو ہی کیوں ہوا کرتے تھے تو ایسی میری تھیوری ہے کہ ان کریچز کی برادری میں لڑکے ختم ہو چکے تھے اس لیے انہیں لڑکوں کی ضرورت تھی اور شاید ایک لڑکے کریچر کو پیدا کرنے کے لیے ایک لڑکے کی باڈی ہی لگتی ہے آخر کار سٹیلا نے نوکیلا کی ودد کیوں کی تو دراصل اسے اس پر ترس آ گیا تھا اور پھر بھی اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ کمٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی اپنی تھیوری دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں شکریہ